سر آج جس وجہ سے ہم یہاں پہ بلائے گئے ہیں کنسیڈرینگ کے ہفتہ ہے اور کل بھی بلائے گیا ہے غالباً اتوار کو سائر ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں اور جو سارے ملک میں اس وقت بازگشت ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد میں کہ جو ایک کوئی آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے دیکھیں چیئرمن صاحب آئین میں ترمیم ایک جمہوری نظام میں بڑا نارمل ہے قوانین میں تبدیلیاں ان ہاؤزز کا کام ہے ان کی منڈیٹ ہے ان کا فرض بنتا ہے اور خاص طور پہ وہ قوانین جو کہ اس ملک کو چلانے میں مدد دیتے ہیں اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں اس ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے ہوتے ہیں وہ بنیادی ذمہ داری ہے اس ہاؤز کی اور اس بات پہ کسی بھی پارلیمان کو فخر ہونا چاہیے جب وہ اپنی یہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور آئین میں قانون میں ترامیم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں لازم ہیں اور وہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے کسی بھی قانون سازی کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں پکڑا دیے جاتے ہیں یہ چینجز کرنی ہیں جلدی میں کہ جی اس کو بس پڑے بغیر آپ پاس کر دیں کیونکہ ادھر کبھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کبھی کس نے کہا ہے کبھی کس نے کہا ہے اور وہ بل خاص طور پر جو کہ سٹیننگ کمیٹیز کو ریفر نہیں ہوتے ہیں وہ بل یہاں پہ بلڈوز کر دیے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے تو بجائے آپ اچھی چیزوں کی تقلید کریں آپ نے اس کو ایزا پریسیڈنٹ بنا کے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اگر ماضی میں ہوا ہے تو آپ بھی اس کو کریں سر عام قوانین جس کے لیے کہ اتنی زیادہ نتیاری ہوتی ہے نتنے پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کس وقت لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے ممبران کو اکٹھا کیا جائے کس طرح سے کن کو توڑا جائے کس طرح کن کو اٹھایا جائے کس طرح سے کسی کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں کس طرح ایک دن الیکشن ہو اور اسی رات کو اس کی نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے جس کا کہ ہم نے اس کی ام میرٹس میں نہیں جاتے ہیں رہیم یار خان کا الیکشن ہوا اور فوراں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اپنی انیفیشنسی اپنی کنٹروورشل کنڈکٹ کی وجہ سے اپنی کریڈیبلیٹی کھو چکا ہے مکمل طور پہ انہوں نے یہ ایک فوراں اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا کیونکہ ایک ممبر اور چاہیے تھا جو کہ انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور پھر قانون کی اس کتاب میں کنسٹیوشن کی میں ایک تبدیلی آپ لا رہے ہیں وہ تبدیلی کا جو بل ہے آپ نے اپنے الائیس کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا آپ نے ان ممبران کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا آپ نے اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیا اپوزیشن کو چھوڑے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کون سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ پھر جو اگلے آنے والے آئیں وہ کہیں کہ جی پہلے بھی ایسے ہوتا تھا اس دس این آرگیومنٹ نو سا یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان ایوانوں نے اپنی عزت اور توقیر کو ریکور کرنا ہے بہت بہت میچے گر گئے ہیں ہم تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس قانون اس پارلیمان کو وہ عزت دیں اس کے ممبران کو وہ عزت دیں نو ستمبر کا واقعہ نہ دہرائے جائے اور یہاں پہ پوری بحث ہو ہر قانون پہ اور پھر خاص طور پہ آئین میں ترمیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آئین نے خود اتنی کڑی شرائط دی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو ایک معمولی ترمیم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس سے بنیادی طور پہ آپ پورے آئین کے دھانچے میں تبدیلی کر رہے ہیں یہ سٹرکسرل چیز ہے سٹرکسرل چینج ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کس کو شیئر کہے جائے کبھی اس کو پورا کمپلیٹ مستری بنایا ہوا ہے آج کا سیشن پتہ نہیں کیوں بلائے گیا اگر آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے کیوں بلائے سیشن کیوں آپ نے اس ملک کے جو اتنے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں ان کو آپ نے ضائع کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہوں گے کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ جو بندے اگر آپ میثیمیٹیکل ہی دیکھیں تو آپ سے نمبر پوری نہیں ہو رہے اور جب نمبر پوری نہیں ہو رہے تو اس کے لیے پھر آپ دوسری تدابیر کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ تدابیر جس کو میں آپ ایک قسم کا نکاح بلجبر کر آ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا آپ نے اس ایوان کے جو بھی یہ کر رہے ہیں لاو منسٹر اس وقت نہیں ہے کہ وہ آتے کم اس کم بینگر آنے کے لئے ہیں had he come here explain to this his mother house that what he intends to do ہم نے اغبارات میں دیکھا ہمیں نہیں پتا he was not even there in that وہ meeting مجھے نہیں پتا اس کا کہ ان کی requirement تھی ہے نہیں تھی but عام حالات میں you sell your legislation to the public and to the legislators آپ ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہم لا رہے ہیں اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا لیکن بجائے اس کے آپ نے اس کو ایک ایسا secret چیز بنا دی ہے کہ آپ نے اس کو شروع سے ہی متنازع بنا دیا ہے اور دیکھیں chairman صاحب بدقسمت ہی یہ ہے کہ پارٹیوں کی شناخت ان کی ان کے نظریے سے ان کی ideology سے ہوتی ہے جو پارٹیز جمبوریت کی champion بنتی ہیں اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان people's party جس کے لیڈرز الفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا تھا وہ یہ ہے اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئی وہ بھی ایک خاص طور طریقے سے ہوئی لیکن آج بدقسمتی سے وہی party اس جمبوری اقدار کو پسے پش رکھتے ہوئے ایک ایسے process میں involve ہو رہی ہے جس کی political price جو کہ already یہ بہت دے چکے ہیں party جب نظریے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں وہ کوئی بھی party ہو ہم ہر party کا انڈوشنی نام نہیں لے سکتے لیکن یہ fact ہے کہ جب party اپنی اصولوں کی سیاست چھوڑ کر مفادات کی سیاستیں کرنے شروع کر دیتی ہیں تو ان کو عوام رجید کرتے ہیں ان کا جو حجم ہے وہ سکڑتا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ انہیں بے ساکشیوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے parliament میں آنے کی جو کہ ہم نے دیکھا چیئرمن صاحب یہ بڑی درناک کہانی ہے جس ماحول سے آج ملک گزر رہا ہے جتنا تناؤ ہے جتنی tension ہے جتنی غیر یقینی صورتحال ہے جتنا خوف ہے جتنا تزبزب ہے یہ ہم نے اس ملک میں کبھی نہیں دیکھا تھا نہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان جو کہ اس وقت ایک امن و امان کی بڑی خطرناک صورتحال میں ہے اسی طرح خیبر پختون خواہ ایک تجربے سے گزر رہا ہے جو کہ پچھلے چالیس سال سے حیبر پختون خواہ کے عوام نے جو میجورٹی ہے جو اصل قربانی دی ہے وہ حیبر پختون خواہ کے عوام نے دی وہاں کے لوگوں نے شہادتیں دیں وہاں کے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے وہاں کے لوگوں کا کلچر افیکٹ ہوا ان کے رہنسین کا طریقہ افیکٹ ہوا ان کی ایکانومی ڈسٹرائی ہوئی ان کی ہسٹری ڈسٹرائٹ ہوئی آج اس صوبے میں ایک بار پھر وہی قوتیں جنہوں نے کہ چالیس سال پہلے ہمارے ملک میں ایک ایسی جنگ میں ہمیں مقتلا کیا تھا جو ہماری جنگ تھی نہیں اور میں خراج تحسین پیش کروں گا عوامی نیشنل پارٹی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی تھی نہیں عوامی نیشنل پارٹی کے عبدالولی خان جنہوں نے کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے یہ ہوتے ہیں وہ لیڈرز تدبور والے یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھ کر اور ملک اور عوام کے لیے سوچتے ہیں آج آپ کا بھی ہم نے ایک بیان سنا چیئرمن صاحب جس میں آپ نے کہہ رہے تھے کہ ملک کی بہتری کے لیے قانون ہم بنائیں گے سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو چیئرمن صاحب پھر اس سارے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے وہ کون سے بل ہیں جو کہ آپ ملک کے مفاد میں دے رہے ہیں اگر آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ قانون کیا ہے جو آپ لارے ہیں جس میں کہ آپ پورے ایک ایک اس وقت جو حکومتی ارکان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لوگوں کو توڑنے میں لوگوں کو مرودنے میں تو پھر یہ تو ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوا یہ تو پھر آپ کسی خاص وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں کسی ملک کی نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کی مفادات کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو اس قسم کا جو طور طریقہ ہے جناب چیئرمن جس میں کہ ایک حیجان برپا ہوا ہے پورے ملک میں کہ جی آئینی امنڈمنٹس آ رہی ہیں ہم پارلیمان ہر قسم کی لیجسلیشن کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر نمبرز ہوں ہ لیکن سکتا ہے ملکو موسیقی